اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام والا سید الانبیائی والمرسلین وَأَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه القدیم و فرقانه العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا صدق اللہ العلی العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَهْنُ عَلَى ظَالِقَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ برادرانِ عزیز اللہ جل شانه وَأَمَّنَوَا لَهُ شَلْتَمَا أَسَان سبن جے متاؤں پہنجے رحمتن جو نزول فرمائے شلطم آسان سبن کے پہنجی خشیت پہنجی محبت آسان گد پہنجے کامل رحمت للعالمین حبیب جی محبت بیہن قلب میں سلیمتا فرمائے شلطم آسان کے اوہو ہدایت وارو رستو نصیب فرمائے اوہو کرموارو رستو نصیب فرمائے جہتے پہنجے بانن کے اے پہنجے حبیب جی محبت وارن کے سونی سعادت عطا فرمائیں دعا انہیں تے حلن جی توفیق عطا فرمائے شلجے کا حیاتی توعصا کے ملے اوہا اللہ جی خشیت واری اللہ جی محبت واری اللہ جی حبیب جی محبت واری آئیں کامل مرشد آجے کامل نسبت واری نصیب جی آئیں جدہیں توعصا جی مرن جو وقت آجے توعصا جو خاتموں تھے انوارو ہوجے تشل پہنجے حبیب جی نورانی چہرے تے اختتام بالخیر نصیب فرمائے برادرانِ عزیز اللہ جل شانہو پہنجے حبیب جی محبت کے پہنجی محبت سجوا پہنجے حبیب جی اطاعت کے رب پہنجی اطاعت سجیا تدہ اللہ جی حبیب فرمائے پان فرمائے من احبنی فقد احب اللہ ومن اصانی فقد اصلاح موجہ امتی یاد رکھی چھڑیو ما اللہ جی حبیب جی محبت اللہ جی محبت جی تمہ جی محبت ما اللہ جی حبیب سا ہے تا یقین جانیوں تمہ جی محبت اللہ سا بھی کاملہ پر جی تمہ جی محبت اللہ جی حبیب ساں کامل نہ ہے رحمت للعالمین محبوب ساں کامل نہ ہے تا پک جیان اللہ جی محبت میں بھی شکت ہے جو جو ایمان مدھو تھا ایمان چہبوئی مدینہ وارسائن جی محبت کیا جی تمہ جی دل میں جی تمہ جی قلب میں تھوڑی محبت اللہ جی حبیب جی تا پک جیان ایمان بھی تھوڑنو تھا پر جی تمہ جی قلب میں اللہ جی اللہ جی حبیب جی محبت گھنی آتا ایمان بھی گھنو تھا چھو جو محبت وارن جو مدینہ وارسائن جی آشکن جو رب شان بلند کرے چھوڑا حضرت سلمان فارسی ہکڑو وڑو اصا بھی سکڑو تھی گزروا نالو بدھو ہندو بس سو سال امرتیس جو عیسائن میں سچو رسول گولی دو پیوہ جی سکھ مدینہ وارسائن جی حب اللہ جی خشیت پرگولے پیوہ تا موکہ سچو حبیب ملے سچو رسول ملے ایڑو حبیب ملے جو جی جی ملنسا مجھے دل کے قرار جی وہ مدینہ وارسائن کا آگ میں پیدا تھے ہوا وہ عیسائی جی کو مرشد ہویا سا جنہاں انہیں جی مرشدیاں میں آئی ہو انہیں کہا جی جی تسائن مرشد دتوں کے ورد ہوا پر دل کے انیاؤ ہو قرار نہ تھائی وہ پہ جی عیسائی مرشد جی ستہ سلمان یاد رکھ ہکڑو الائکو تھائی جی تے وجیو کھجو تھی دیو تھائی اوہ تے ہکڑو اللہ جو حبیب اچنوارو تھائی اوہ اللہ جو حبیب اچنوارو تھائی جے کو دلن جی راہتا اے قلب جے کے کٹیل ہے نا انہوں کے ایمان جے نور جنوارو حبیب ہانے تو انہیں دے ونجھے پر ہانے انہیں حبیب کے سنجھانے کی ہیں ٹرے نشانیوں دو بدھائیں ہیں ٹھیکا مرشد کریم مدھائے پہری نشانی اللہ جو حبیب صدگو نکائی دو تھے چھو جو صدگو ہون دیا میر یعنی انسان پہ جے جان جے صدگو کٹ دو آتا بابا اے رب جے ناوت صدگو تھو جانتا موجی زندگی امہ حیاتی امہ مسیبتوں تریو جن چھو جو حدیث شریفہ میں اچے تھو تا صدگو اندر مسیبت کے تارے چڑی دو پہو اللہ جو حبیب صدگو نکائی دوی ہاں بین شانی جے توں حدیو پیشک دیت حدیو تناول فرمائی دا کھین فرمائی دا پرین شانی مدینے وارے سائیں جے منی کلن مبارکن جے وجہ میں نبو عطا جی مہر لگلوں دے یہ جو مدینے شریفہ میں پہتو آ حضور جو مدو تھائیں تا وڈو گلگلوں تھی وہاں ہکڑو حبیب آئیو آ جے کو فرمائے تھو تمہاں اللہ جو رسول آیا اللہ جو حبیب آیا اللہ جے پندن کے ہدایت وارے رستے تے مٹھی ہے جنوارو حبیب آیا پہاں نے سوچے ہی غلام ہو ایکنے یہودی ہے جو دل میں خیال ہو کہیا ہی تا جے مرشد نشانیوں نسیوں اے تا پکا گیا وہ باغا میں کم کا دو ہو کجھ کھجوں من قتل جے کے ہوئیوں وہے کھڑی ہیں حضورہ میں پہتو یہ جو چہرے مبارکتے نظر پییا دل گواہی تھی جیس تبیشک حبیب ہی ہو پرہاں نے مرشد جو نشانیوں اے پہریاں پکا گیا ٹھیکا پوپیش کئیو تھائیں عرص تو کرے تھا اللہ جا رسول ہے اللہ جا حبیب ہے یہ ماں کچھ شئے کھڑی آئیو آیا صد کو آ تناول فرمائیو کھائن فرمائیو یہ جو عرض رکھیو تھائیں پان فرمائیو اس تے یاد رکھی چھڑ اسا تے صد کو حرام اسا صد کو نا یوں کھائیں دا دل میں پک دیا پانہ سابر گرنوں غریبے دی آئیو آ کچھ کھجوں کھڑی آئیو آ کتل کھڑی آئیو آ کھجنما اچھی پیش تو کرے عرص تو کرے تھا اللہ جا حبیب ہے کل کتلوں کھڑی آئیو صد کے جے ایوز میں اما حبیب نکھا دیوں اج کتلوں کھڑی آئیو آیا یہ حدیو آ صد کو نا ہے حضور خائن پان فرمائیو اسا ہانے ٹھیکا اسا کے حدیو کھائن جائزہ جے کو انسان پہ جے دل سا کھو خیر کرے تو جائزہ پان بھی کھا دوتا ہوں اسا بن کے بھی ننو تاؤں دل میں خیال تو کرے من شانیوں تم ملیو پرہانے حضور کے کیا جماعت پہنجی چادر پرتے کرتا مہر نبو تواریدسا یہ جو دل میں خیال کہے ہیں حبیب تا علم غیب جے جانوار ہو نا ہم جادہ اللہ پہنجے حبیب کے عالم غیب جو کرے مغلیو آ مدینے وارے سائن جو لکبا نبی نبیہ جی مانا خبر تا ہی نبو منہ خبرن جڑوار ہو غیب جے جے کو غیب جو خبروں مدائے عربیہ میں انہ کے نبی جے بوا ام جادہ یہ جو دل میں خیال کہوا حضرت سلمان فارسی پان حضور مدی چلوا مدی پانجی چادر پرتے کرے کلن میں لکھارے فرمایا استر سلمان دس جے کو دل میں خیال تو کرے پک کرے مدینے وارے سلمان ہا مجادہ یہ حبیب کو ہی نبایا کسما رب جی ذات جو اللہ پھنجے حبیب وارو اہدوت احسان فرمایا جو پھنجے کلام الہی میں ارشان تو فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ بے شک مَا رَبْ احسانِ عَظِيمِ فرمائے وَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَسَ فِيهِمْ رَسُولَا پرہیو احسان کہتے اَلَى الْمُؤْمِنِينَ ایمَان وَارَنْ تِيهَا اَنے سجد جی روشنی آنے یا جے کے کھپے تبی روشنی پوڑی جے کے نکھپے تبی روشنی پوڑی یہی مجادہ مدینے وارے سائن جو فیض سجد جہان تے مدینے وارے سائن ماری رحمتہ صرف تو اسادے نہ ہے صرف ایمان وارن تے نہ ہے صرف مسلمان تے نہ ہے صرف انسانا تے نہ ہے مجو حبیب تہر جنگل رحمتہ یو مانتو جمامو جادہ یو رب جو فرمانا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَا لِلْعَالَمِينَ ربو ارشاد تو فرمائے موجہ حبیب مارب تو حبیب کے بھوکلیو آہر جہان لئے رحمتہ بڑائے صرف انہ دنیا لئے نہ صرف انسان لئے نہ صرف جنن لئے نہ جہبی جہان جو مارب رب آیا تُو حبیب رحمتہ انہیں آیت تھی تشریح میں اسان جا جے کے مفسر ہیں نوے لکھن تھا تم مدینے وارو سائن ایڑیت رحمتہ جو ہر جہان لئے رحمتہ وہ یہ صرف انہ دنیا لئے نہ مفسر حضرات لکھن تھا تَصرف دنیا میں ارنہ ہزار مخلوقہ وہ موجہ تھا ہر مخلوق اللہ جو حبیب رحمتہ پر رحمت اللہ جے حبیب جی ایدی توسیہ جو میدان محشر ہوجے کبر ہوجے قیامتہ ہوجے ہر جہانتے حبیب رحمتہ قیامتہ جو ڈی ہوئی ایڑو سختہ جو نبی انہیں رسول ان کے بھی نفسہ نفسی ہوتی ہے ہر کو چندہ ہوتا اللہ موجہ نفسہ کے چندہ مان جنتہ میں بنیا بین کہ تُو چھڑے نہ چھڑے تو رب جی مرضی آ پر اسہ کے چندہ بنیا نبی ان کے بھی نفسہ نفسی آ اللہ جے ملین کے اللہ جے صدیق ان کے ہر کہن کے نفسہ نفسی لگی پئیا پر ایسی تہی جو پی ماں بھی اولاد کے چھڑیوں پہنجے نفسہ جے لے تھا اینو تنکیوں وقت ہوتو نا اینو تنکیوں ٹائم ہوتو نا موجہ دا حدیث شریفہ میں اچے تھو پیو جنہ کیامتہ جو وقت تھی دو تمام سخت عذاب نازل تھی دا سجلہی انسان جے قددے ہی دو انسان پگر میں منا پیا ہوتا نبیان آئے رسولن کے نفسہ نفسی ہوتی اللہ پہنجے واحد لکہار ہماری کرسیتے مراجمان تھی دو رب پہنجے کرسیتے میں دو پہنجے کرسیتے میں ہی جبرائی لگے سرکل دو تھا جبرائی حیدیا حق جو نہیں ہا انصاف جو نہیں ہا حج جہ جے کو بھی عمل کئی ہوا انہیں جی جزا سزا مارب و دین دو پہ پہریا ونج موجے رحمت اللہ آلمین محبوب کے وٹھیا پہ موجا دا سجی مخلوق بھی دیا اللہ جو حبیب بھی پہ جی غریب امت میں بیٹھوا مدینہ وارو سائی وری پاڑ فرمایا ہوتا قیامت میں اسا کے گولنو جی اسا جے غریب امت میں گول جائے نبیان میں نگول جا حکڑے آسابی سا گھرے ارزو کہوں نے تا یا رسول اللہ قیامت جو ڈی تھی تو تُو حبیب شاہ نوارو آسا گنہگار تو حبیب کے کاتے گولی داسے پاڑ فرمایا اسا نبیان میں نگول جائے صدیقان میں نگول جائے شہدہ میں نگول جائے ما حبیب کے گولے تا گنہگارن جے وچے میں گول جائے پو حضرت جبرائیل آئیو آ اجیتے سجے امام میں مجمے میں ارز تو کرے تا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم مبارک جو کھڑے تو پو حدیث حریف میں لکھے لو آ تا جن جو بھی نالو مدینے وارے سائیں جے اسم وارو آ سب بھلی آئی はい مدینے وارے سائیں جے نالو آ رہوں دو تا سب بھلی آئی دا اور اللہ کے چاہ خبر نہ ہے چاہے جو نالو بھی مدینہ وارے سائیں جے نالے وارو آ پرہ نسو تپہنج حبیب جے شان کے کیے دو بلند کر اللہ جل شانہو حکم فرمائیں دوتا جبرائیل ما تپہنجو حبیب سجواہے سب کے رہن حضرت جبرائیل عرض کندو تیارب العالمین تو تپہنج حبیب کے سجواہے پرہے بندہ جنجو نالو تو جے حبیب جو اسم ہانے رب ارشان تو فرمائیں جبرائیل اج جو نیہ مجھے حبیب جے شان جو نیہا مجھے حبیب جے ماں نجو نیہا جے ہننجی نسبتہ مجھے حبیب جے نالے ساہے تبیمہ رب پک شو مان چھو جو رب پکے پہنج حبیب جی نسبتہ ڈاڑی پیاری تھائی او مجھا دا اللہ کے پہنج حبیب جی نسبتہ تمام پیاریا اے دیت پیاریا جو پہنج حبیب جی نسبتہ جے صدقے بھی راضی تھی پون دعا لا اکسم بہاز البلد وانتہ علم بہاز البلد رب ارشاد تو فرمائے تمہ جا حبیب موکے کسما مکے شہر جو رب ارشاد تو فرمائے تمہ جا حبیب موکے کسما مکے شہر جو انہی جے کرے کسما ناہے تاہی تے صفا مروہے جے تمہا مکے میں منیوں تا تمہاں گے خبر پاؤ دو اتے اکڑو وندو وندو ومکدس جب لہن جن جو نالوہا صفا مروہا صفا مروہا اکڑا جب لہن جتے پی پی حاجران بھگی ہوئی پانجے بچڑے جے پانی گولن جل جنہ مکے جو شہرون تنہے تے کجو بھی نہ ہو پو امہ حاجران جے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام جی گھروا ریا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھڑے ہوئے اس پو اتے پانی گولن جلے بھگی ہوئی من جبلن جے وچڑ میں جے کے صفا مروہا صنبوتا یہ جو امہ حاجران انہوں نے وچڑ میں بھگی ہوئی اللہ کے ایڑی دا ادا پہ جے بانیانی جی پسند آچی وہی جو چاہی دا جے کے بھی حج عمرے تے اچھو صفا مروہا میں تے صحیح کدا کئیو اتے ضرور سکت بھیرا بھجدہ کئیو چھو جو یا مجھے بانیانی جی صفت آؤ نا جی سنتا امہ جادا مکہ میں صفا مروہا بھی آئے مکہ میں مکہ میں ابراہیم بھی آئے مکہ میں ابراہیم جو کسو مدھو دائی امہ جادا مدھائیو مائت اللہ کے پہ جے حبیب جی نسبت پیاریا رب کا سمتو کھڑے تلا اکسے مو بھی آئے ظل بلد ان شہر مکہ جو کسو ماد رب ارشا تو فرمای تا انی اجے کرے کسو نہی تا صفا مروہا ہتے آؤ مکہ میں ابراہیم اٹے آؤ پرمجہ حبیب جی مکہ شہر جو ماد رب کیسو کھڑا تا تا تُو حبیب اٹے رہی تا ہنے مسلمان ہکڑی گال جے تو سمجھی چھڑے ہکڑی گال کے جے تو پہ جے ذہن میں مضبوطی اصاں ویہارے چھڑے تم مدینے وارے سائن جے شان جی گستا کی تمام پریاب پرتوں کو اللہ وارن جے شان جی گستا کی بھی نہیں کیڑی گال یا گال سمجھی چھڑ جیہاں اللہ وارا اللہ کے پیاراتی داتھائی جیہاں اللہ وارن جی عزت رب وٹ تمام مقرب تھی دیا قسمہ رب جی ذات جو اللہ وارن جی نسبت بھی رب کے یہی پیاری ہوں دیا جیہاں اللہ وارا پیارا ہے نہ رب کے یہی جل جی نسبت اللہ وارن جی نہیں دیا ہوئے بھی رب کے پیاراتی نہیں داتا او محجادہ یو مانتو چوان رب پھجے کلامِ الہیہ میں ارشاد تو فرمائے رب پھجے کلامِ الہیہ میں ارشاد تو فرمائے تئے حج تے اچنواراو بدھی چلیو عمرے تے اچنواراو بدھی چلیو مار بجے گھر کابت اللہ کے جنہیں تواف کرن اچو جنہیں ست بھیرا مار بجے گھر کابت اللہ جو تواف کیو تکابت اللہ جے تواف کرن خاؤں پو ضرور مقامِ ابراہیم وٹ برکا تو نفل پڑو مقامِ ابراہیم چھاہے مقامِ ابراہیم ہکڑو پتھروا پرمجادہ یو او پتھروا جہتے اللہ جو خلیل جہتے اللہ جو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھو آ اللہ جے گھر کابت اللہ جی تامیر تو کرے حضرت اسمائیل اہٹا بیٹھو آ او گارو کھنی تو جے پتھر کھنی تو جے انہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام مقامِ اللہ جی تامیر کرے تو تامیر کندے کندے اللہ جے خلیل جا قدم جو پتھرتے لگا تک قدم پتھرتے تھہی پیا اللہ جے خلیل جا قدم جو تھہی پیا پتھرتے ہی ہیں جو قدم مبارکہ لگا وہ جو نتے تھہی پیا اللہ کے پہ جے خلیل جی ادا پسند وچی وئی پہ جے خلیل جی نسبت مانی وئی رب ارشاد فرمائیو وطہ خیزو ممکہ میں ابراہیم مصلا حجتے اچنواراو مار بجو پیغام بدھو مار بجے گھر کھے تواف کرنواراو جنہیں بھی ست بھیرا کابت اللہ جو تواف کہو تبرکہ توم مکہ میں ابراہیم وطہ ضرور پڑھو یہ آیت توافہ کے چھاتی سمجھائے یہ آیت توافہ کے بدھائی تھی تا مسلمان یاد رکھی چند اللہ کے پہ جا خلیل تا پیارا ہے اللہ کے پہ جا دوست تا پیارا ہے پر انہوں سے نسبت بھی پیاری تھی ہی تا اللہ جو خلیل ہو جی جی نسبت جو اللہ جے حبیبہ سانگنزی بنیے تھا انہیں جو شان چاہوں آج جی محفل میلاد جی آنا وہ مجا دا دنیا جے محفلن میں بیوی دائیوں شخصیتی محفلن میں بیوی دائیوں سیاسی محفلن میں بیوی دائیوں پر آج جی محفل جے کا اللہ جے حبیبہ جے نسبت آواری محفلہ سب ان کا عظیم محفلہ انہ میلاد واری محفلہ جو کو سانی یا مثالی گو جی مدینے وارے سانی جو مثال کونے نا ہے جگ گول ہے سجو نبی انجی ہسٹری کھول ہے کلکہ چوہی ہزار نبی رسول آیا تھئی ودا ودا شان وارا آیا تھئی پر مدینے وارے سانی جو سانی دا پرے جی گالا مدینے وارے سانی جے نالا انہ مبارک جے پرابر بھی کوئی گو یہی جے شے جی نسبت اللہ جے حبیب سان گھنڈ جی نی دیا رب کے وہاں تمام پیاری تھی وہ انہ محفلہ جو انہ دنیا میں تا مثال کونے پر ارش میں بھی مثال کونے چھو جو اللہ پہ جے حبیب جی محفلہ تے ملائیہ انہ میلاد تے گھنے فتوانوں لگا دیونا تو باباہ میلاد تمہاں جو ملائیو تھا انہیں میلاد جو ثبوت دیو اصحاباً میلاد ملائیوہ یعنہ بدھائیو مدینے وارے سائن ملائیوہ یعنہ او مجادا ہارے ماتھو بدھائیائے تٹس میلاد رب بھی ملائیوہ وَإِذْا أَخَذَ اللَّهُ مِیسَا کَنْ نَبِيِّينَ رب ارشاد تو فرمائے تمہ جا حبیب یاد کر یاد کے ڑیشے ڈیار بیار جہ میں انسان شامل ہو جی مثال جی گال یہ ہتے جلسوں تو تھے واری جے بے سال جلسوں تھے ماتوں کے یاد دیا رہاں تب آبا آگلے سال اچھی ماتوں کے پھلانی گال مدائی یاد تھا تب منہ تو ہوئے تنہ تو گے یاد چے او مجادا اجلس رب چاہ تو فرمائے رب ارشاد تو فرمائے او مجا حبیب یاد رکھو جرحمہ رب ہنہ دنیا جے پیدا تھین کانگ میں ہنہ کائنات جے وجود جے اچنکھا آگ میں ہکڑی محفل برپا کئی اے دنیا بھی جنہ نہ ٹھائی ہوئی انسان ذات و جہن دنیا میں ہنہ کائنات میں آئی نہ ہوئی تا رب فرمائے تو تا ہکڑی محفل منا کد گئی کہڑی موجا رب رب ارشاد تو فرمائے تما پہنجے نبی انہ رسول نجے روح ان کے گھڑ کرے ہکڑی محفل کئی جنہ الموجا نبی گھڑ تھیا جنہ رسول گھڑ تھیا ماں انہیں کھو پچھا کہی تا الستو بے ربکم ماں تما جو رب آیا کنن آیا سبن چیو تکالو بلا بے شک تنہ سانجو ربا تنہ سانجو خالقا تنہ سانجو مالکا رب ارشاد فرمائے یاد رکی چھڑیو تما نبی انہ رسول ان کے ماں اللہ نبوت عطا تو کیا رسالت عطا تو کیا موجے بانن کے ہدایت جو رستو دکھاریو ماں اللہ جی تو ہی دمدھائیو ماں اللہ جے محدانیت جو سبک مدھائیو پرا ہکڑی گالو یاد رکھو جو کہڑو بے نبی ہو جے کہڑو بے رسول ہو جے جے موجو رحمت اللہ عالمین حبیبو نا جے وقت میں اجیو نیتا جے موجے حبیب جے وقت میں اجیو نیتا امتی تھی دو پوئی ہو نبی انہو کرے دیکھا رہے ہو مجا دا صرف تفسیرن میں ماں پان پڑے وات اٹھ نبی ان اللہ جل شان ہو گویا دعا گریت رب العالمین انہیں رسول پانچے حبیب جو اصا کے بے امتی تھی شانو دٹھاؤ نا مدینے وارے سائیں جو شانو کو این آہے تا بس تو اصا امت دیا قسمارب جی ذات جو ہے شان اور مدینے وارے سائیں جو آلہ ہے اے افضلہ انہ دنیا جے خلق تکا بھی اولا حضرت آدم علیہ السلام بدو دائی اوہ مند میں جنت میں رہن دو پانچے گھر واری اصا گڑی پو اللہ جل شانو حکم فرمائے اوستا ہے کڑو ون آہے نا جے میں جے نمانی جائیں تو کھے منا ہوا پو شیطان آئیس انہیں مجھ آئیس تا بابا یہ جے کو ون آئی نا جو تو میوو کھا حضرت آدم حضرت آدم علیہ السلام جو اس مکھے تا منا ہوا انہیں جے ون یڈو بھی پو چھئے ہی تا منہو رب انہیں جے کرے تو کرے تا جیہ منا ہوا کھائیں دے تا حیاتی تو جیہ ہمیشہ واری تھی ہانے تو میوو نکھا جیہ مری پو پو حضرت آدم علیہ السلام انہیں جے گالو کے نمانیو وری ایم بی بی اینی اما ہوا دے آئی انہیں کے مجھ آئیں انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بھی گالو کرے مڑے ہی وہ دانوں کھا رہے تھا اللہ جی کا وڑ تھی بھائی اللہ جل شانہو پہنجے نبیہ کے جنت ماں کڑی چھڑی ہوا انہیں دنیا میں لاتھوا او مجاہ دا نبی پہنجی گلتیہ تے پشے مانتھی ہوا اب سلی گالو جے کہا تھا انہیں جے گلتی تھی پہ انسان کا گلتی تھی دیا انسان تھے لئے گلتیہ جوا پر مجاہ دا گلتی کرے جے کو پشے مانتھے یا حضرت آدم جی سنتا تو گلتی بھی کریں وری پشے مانتے رب جے آدھو پہنجو سر نمائیں کسما رب جی ذات جو او مجاہ دا مجو رب تیدو رعوف رحیما جو سمی سالن جا گناہ ہک سجدے تے ماف کرے چھڑی دعا رب ارشاد تو فرمائے یا ایو حل انسان ماغر رکبے ربے کل گریم رب ارشاد تو فرمائے تمہ جا بندہ تو چھو ما رب رعوف کا پریتیو آ تو چھو ما رب رعوف کے بسارے ویٹھو آ مات تو تے ودو رحمان آیا رب ارشاد تو فرمائے بندہ ان دنیا میں تو گافل تیو آ ان دنیا میں تو شاگل تیو آ ما رب رحمان کے بسارے چھڑیو تائیو پراما رب تو بانے کے نوی سارے وار رب باجہ روانا جی رب جی باج تو اساں دے نہ ہو جے تا تو اساں انسان علی بھی نسل او مہ جا دا رب ارشاد تو فرمائے تا بندہ مصیبت میں اچے تو تکلیف میں اچے تو تب ہی ما رب کے سر تو کریں تا مہ جا رب بہنا مصیبت میں جد چھڑا پراما رب تو فرمائے تا جندو کے ارچھڑائیں دو تھائی رات جو پہر ہو جے اوندائیہ میں پہنجے زمین ان میں گھمے تو کے بلا اونڈسیں تو ما رب کے یاد تو کریں تا موجا رب موجی جند چھڑائے او موجا بندہ مات ہو جی مصیبت میں جد چھڑایاں تو یا بھی ذات جد چھڑایاں نواری ما رب جیا توں پہنجے زمین ان میں بجب پوکے تو ما حکم تو گیا انہیں بجن کے انہیں ما فصل نکرن تھا میوا نکرن تھا یا انہوں پہنواری بھی ذات ما رحمان رب جیا توں مصیبت ان میں اچے تو توں پیمار ان میں اچے تو ما رب تو کے مافیوں اتا کیاں تو پرما موجا بانا انہوں تبا جارو رب آئے آئے سالن جا سال گناہ کریں سالن جا سال پہنجا کلب کارا کرے اچے جے توں پہنجے کلب میں پشے مان تھے جے توں ندام تساسر جھکائے ما رب جے دھرتے اچی سجدوں کریں تا سب گناہ ماف کرے کلب دو ہی چھ جائیں رب فرمائے تو تمہیں دو رحمان آئے ہیں پرمو جا بندہ جے ما رب پانا واری صفت دیا چائیں جے کہا رب واری صفت دیا چائیں جے انصاف کرن دیا چائیں تمہا رب جے انصاف سا بندہ توں نہ پجھن دے کیاں مجھو رب ارشاد تو فرمائے رب جو ارشاد آ یا آئیو حل انسان ما غرق بے رب کل کریم ان دنیا میں غرق تھیویں ہوا پہنجی اولاد میں غرق تھیویں ہوا یاد رکی چڑ ما رب بھی پے پرواہ آئے ہیں رب ارشاد تو فرمائے توں ان دنیا میں کھانی کانا صدرہ وزیر اعظمہ سوے مانوں تو کہ ان دنیا میں سائیں سائیں کن تھا پیا توجہ پیر دھوئن تھا پیا ودا ودا بنگلا تھائی وجیو وجیو وزارتوں تھائی پر موجہ بندہ یاد رکھ ما رب پے پرواہ آئے ہیں بھلے توں صدارت انوارو ہو جے بھلے توں وزارت انوارو ہو جے پر رب ارشاد تو فرمائے تا یاد رکھ بندہ ما رب جی رسی ڈرگی تھائی پر جڑا ان دنیا میں مریویں تھے ان دنیا کے جھڑے بھی تھے جے ما رب تو سا رازی نہیا جے ما رب تو سا قابلہ لوائیا تکھانی کھان حج صدر وزیر اعظم حج توں جی کپر تے توں جو پٹر بھی نہ ہوں دائی ما رب پگے پرواہ نہ ہے رب ارشاد تو فرمائے پر جے ما رب باجارو رازی تھی پرمائے آنے جے نہ دنیا کے چھڑے ما رب کے رازی کھدیں پہنجے بچڑن کے چھڑے ما رب کے رازی کھدیں تا رب فرمائے تو تا یاد رکھ ما بھی اے ڈوئی رحمان جے توں پہنجی حیثیت سا ما رب جو حکم منے تو موجے نماز ان لے اجے تو پہنجے رات ان جو ننڈروں پٹائیں تو تا رب فرمائے تو تا موجی باجتا لائے چھاہے او موجا پندہ رب ارشاد تو فرمائے جے کہ ان دنیا کے چھڑے ما رب جاتین تھا جڑھاں ہوئے ان دنیا کے چھڑے تھا تا انہیں جو مرن مرن نہوں دو آ پڑا انہیں جے مزارتے ما پہنجے قرآن جو لولیوں ہڑائے چھڑی دو آئے ہاں اللہ وارن جو شان ڈٹھو تھائی اللہ وارن جو شان ایڑو تھائی توں آسو کعبت اللہ ویدائیوں رب جے گھر کعبت اللہ جو دیدار کرن پڑا موجا دا جڑھاں اللہ جا ولی پہنجو کندھو نمائی دا ہے نتا کعبت اللہ دیدار کرائیں دو تھا یہ شان کہ جے صدقے ملیوا یہ شان اللہ جے صدقے ملیوا جے رسول جے صدقے ملیوا پہ بودھائیوں میں تا حضرت آدم علیہ السلام جنہ کاورتی رب جی ہینا دنیا میں لتھو تفسیر میں لکھلا تا سری لنکا ملک میں لتھو پہ ایڈو تا پشے مانتھو ایڈو تا پانجی گلتیت پشے مانتھو ایڈو تا رنو جو واہر بھر جی میدہا جانورو نمو پانی پیدا پو مو جا دا روئین دے روئین دے رب رازی نپیو تھے پو ہکڑے بھیرے رب کے پہنجے بندے جے روئین تے با جھپے جیوان یہ روئین جے گو تھا ہی نا رب کے منو پیارو تھے ایکڑو اللہ جو ولی ہو او رات جو جے مل سب یہ ستا پیا رب جے آڈو مسلو وچھائے آو روئین شروع تیو رب کے سجدے میں عرض پیو کریتا او مو جا رب ہی جے کے ستا پیا نتونن سا رازی آتنہ ستا پیا ننڈر سکونہ جی پرا موسا رازی نا ہے مجھا رب اما روئین توپیو موسا رازی تھی یہ جو اللہ جو ولی روئے توپیو اللہ کے پہنجے بانے تے کرم آئی ہوا اللہ جنتمو بن حورن کے حکم قیوتا ونیو حورن مجھے بانے جا گوڑا یہ زمین تے نکرن پی چھجو رب جو حکم تیو حورن آئیوں ہوئے گوڑا جے کے اللہ جے ولی جا کرن پیا ہونن پہنجے حد دے رکھی یہ جو پیتو یہ جو گوڑا جے کے رب جے خوف اگاو نکتل ہوا یہ جو انہوں حورن پیتو تا نور جی لاٹ لگی دنیا روشن تھی یہ جو اللہ جے بانے حورن کے ڈٹھو حورن جے حسن کے دتی حیران تھی تا ایڑو نور کا نو آئیو حورن جسی چیستا و بندہ حیران نتھی اللہ جے خوف میں جے کے تونجے اگ نماؤں گوڑا گڑیا اساں پیتا تا نور بھر جیو سو یہ روئن رب کے ڈٹھو پسند پو حضرت آدم علیہ السلام جے روئن تے رب کے رحم آئیو آ رحم جو آئیو آ تا رب رستو پہن جے نبیہ کے پان دیکھارے ہو پو ایک ڈگال ہے یاد چی وہی حضرت آدم علیہ السلام دل میں سوچیں تا جنہ جنت میں بنیا پیو تا جنت جے دروازے تے لکھیل ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہاں نے سوچیں دل میں تا جنت جے دروازے تے رب جے محبوب جو نالو پان سا گدھ لکھیو آ ضرور ایڈو تا پیارو ہوتا سن بہت را کہا تھا ارس تو کرے تا یارب العالمین ہر واسطہ ناہن ہر جتن کا یو آ پر آج موجہ رب موجہ پالنہار واسطو تو جائیں انہیں حبیب جو جے جو اسم جنت جے درتے پہنجے اسم زان گدھ لکھیو تھائی یہ جو واسطو دنائیں تکڑاں کا لگیویا بجلی تھی وئی نور جو لاتو لگیویوں رب حکم فرمائو تا آدم انہیں حبیب جو واسطو دنو تھائی انہیں رحمت للعالمین حبیب جو واسطو دنو تھائی ہی تا پہنجے لئے مافی گریتائی پر کیامت تا آئی اولاد لئے چھئے ہا تا سب کے بکشے چھ جائیں ہا یہ شان ملیو بھی تا کیجے صدقے ملیو قسمہ رب جی ذات جو مدھائی و مائن تا صرف انہیں گال کے پہنجے ذہن نشین کرے چھڑے تہین نسبت جے کا رسول اللہ خاطرہ جے کا اللہ جے ولیان خاطرہ صرف یا نسبت رب حقیدی پیاری آجو یا کیامت جڑی بکش راہ چھڑے او مجادہ اللہ جو حبیب فرمائے تو تم جا امتی یاد رکھت حیجے کے موجا سچا بانا تا ہی کامل ولی تا ہی انہیں کے عام انسان وانگے نہ سمجھ جائیں انہیں جی زندگی بھی عام نہ تھئی انہیں جو وسال بھی عام باننواروں نہ تھئی اللہ انہ اولیاء اللہ ہے لا یموتون بل ینتکلون من تارن الادار ملینے واروں حبوب فرمائے تو بندہ یاد رکھی چڑے موجا امتی یاد رکھی چڑے موجے دوستان جی موت اللہ جے ولیان جی موت عام انسان واری موت نہ تھی دیا جی کہ اللہ جا ولی تھی دا ہی نا ہے ہکڑی گال سمجھی چڑے انہ دنیا میں جی زندگی ہک جڑی نہ تھی دیا ہکڑو ہو جے غریب انسان جہیں وٹ کپڑا بھی پورا نہ ہو جن جہیں وٹ کھائن جلائے مانی بھی ویلو پورو نہ ہو جے ہکڑی زندگی آنے انسان جی واری انہیں جے مقابلے میں بیو انسان آن جے کہ باشایا وزارتوں تھا سا ودا ودا محل تھا سا ودا ودا انہ وٹ لپاس آنے بھی زندگی آنے انسان جی بھی نہیں جی زندگی ہک جڑی تھی ہک جڑی نہ تھی جے کو غریب آنے وٹ کھو جو بھی نہیں آئے انہیں جی زندگی بد ترا جے کو باشا ہاں جے وٹ پیس آنے ملکے تو ہیں انہیں جی زندگی ڈاڑی سوڑی آنے انہیں جے کہ اللہ جا ملی تھی داہل انہیں جے کہ عام انسان تھی داہل انہیں جی موت بھی انہیں الگ ہوں دیا موجو حبیب فرمائے تو درجنا اللہ جو ولیہن دنیا مامی دعا تا ستر ہزار ملائکہ انہ جے استقبال لئے داہل اللہ جے ملیہ کے ستر ہزار ملائکہ انہوں سلامی جڑی داہل تا سلامتی ہو جئی پاک روح ہے اللہ جا ولیتو تے سلامتی ہو جے اللہ جو عشق کمائی اللہ جے حبیب جو عشق کمائی اجتو جی موت تے جشن ہن شن یہ شان مدینہ وارے سائن جے صدقے ملیو سلاح شریف مدینہ وارے سائن مدینہ وارے سائن جے شان کے جی رب بلد کرے چلی یہ مدینہ وارے سائن جے آشکن جے شان کے بھی رب بلد کرے چلی حکڑو مدینہ وارے سائن جو آشکا اللہ جو کامل ولیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پان سچا آشکا مدینہ وارے سائن جا پان بغداد میں پندہ ننجڑا بچڑا دین سالت جا پان انہیں وقت بغداد شہر جے کو ہوتے باشاہ رہن دو پان باشاہ نے حکڑو عیسائی خلیف ہوائے یعنی عیسائی جو سردہ اجی کرے مسلمان باشاہ کے چاہیں دا مسلمان انہوں کو مجھا ٹرے سوال ہیں جے مسلمان سچائیو جے تمہاں جو نبی سچو آتا مجھے ٹرن سوال ہیں جو جواب جو ماں عیسائی بھی مسلمان تھی دو پر جے جواب نہ تھا دے سکو تا سب مسلمان عیسائی مدہ ودہ عالم اچیویا مفتی اچیویا جواب جنجلے عیسائی چاہو تا بابا ماں عیسائی آیاں قرآن کے نمانیا حدیثہ کے نمانیا موکہ اکولی دلیل ہے جو ٹرے سوال پیو کرے مجھو مسلمان انہوں ٹرے سوال ہے جے سچائیو تا جواب جو مجھو پہرے سوال ایو آتا رب بکھا پہرے آ چاہی ہانے مسلمان جے کے عالم ویٹھا جے کے مفتی ویٹھا مدہن پیادہ رب قرآن میں فرمائے آتا اول بھی ماں آخر بھی ماں اینا چاہو بابا ماں عیسائی قرآن کے نمانیا حدیثہ مو جواب یا جم رب جو ارشاد مدینے وارے سائیں جو فرمائے آتا رب سب موکہ اللہ عیسائی چاہو تا ماں قرآن کے بھی نمانیا حدیثہ کے بھی نمانیا مسلمان آئے ہو تا ہر پاسے دو سچا ہو جو مسلمان ہر پاسے دو سچا ہو تموکہ اکولی دلیل ہے ٹھیکا بیو سوال تا رب رب قادے توجہ کئیو ایٹھو ہیدے تو نگاہ کرے یہاں جگہ ہیدے انسانے انہوں نے توجہ ہوتا سویاں ہیدے وارے انہوں نے توجہ ترے ہوں سوال رب ہینا محل کیڑوں کم کرے تو اے رب جی رزا چھا رزا چھا پرے نہیں ہونے عیسائی دنہا مدینہ گزری ویا مطمئنو نتیو سوال ہونے جاہلن پیا اپو امام ابو حنیفہ دہن سالن جاہلن ہے مدینے وارے سائیں جو سچو عاشق مدینہ گزری وارے سالن جاہلن ہے یہ جو ڈس سن دا مجموع لگو پیو پچھا فرمائے ہوں بابا چھا گالا مانتو مدھائیو سائیں گڑو حیف سائی آئیو مسلمان انگو ٹرے سوال تو کرے چوے تو جواب جو تھا تمام بے مسلمان تو تھے جے جواب نہ تھا جو تھا سب مسلمان عیسائی تھی پان فرمائے ہوں تو باشا کے چو یہ جواب مادی گو مادی باشا پریشان ویٹھو مدینہ گزری چکا ہکڑو دی باقی ہو جواب نہ ملیا پان باشا گھرائیو یہ جو امام صاحب آیا دس سن دا باشا ونی کرسی دے ویٹھو باشا سا گنو بھی کرسی دے عیسائی ویٹھو عالم جے گوا پان یہ جو عیسائی رٹھو امام صاحب کے جسی چینگ دانے مدہ عالم خوٹی بیا جو ہے بچڑو پان فرمائے ہوں کرو نکر مسلمان بچڑو ہو جے کہڑو بھی ہو جے سینو مدینہ وارے سائیں جے صدقے ٹمٹا پان جا سوال جہیں ٹھیکا مسلمان نکھو مجھو پہریاں سوال ایو بدھائیو تربقہ پہریاں چاہے پان فرمائے اس کا قرآن منی دیں فرمائے اس حدیث چاہیے پان فرمائے اس کا ٹھیکا پرواہ نکر اکولی دلیل پیدی دو مائے پر پہریاں یو بدھائی تاہن کو گنا نیدہ تھے جیدہ ہی دہ فرمائے اس کا گڑو گڑی ہکو بھرے چار پچے چھ ستہ اٹھ نم ڈ فرمائے تو بیو آنے آلو پوہیتے بھلا پوہیتے آلو نم اٹھ ستہ چھ پچے چار ٹرے بھر ہکو بڑی فرمائے اس کا بھریاں پہریاں چاہے یہ جو سوال کہیں اسے تا جائیں دا یہ کہڑو سوال بھریاں کہو آنگا میں کچھ بھی نہ پان فرمائے اسے اوہ بے وکوف انسان چرہ مقصود آنگا کہو آنگا میں کچھ نہ تو تھی سکے رب جی ذات سب نے کہو ہیران تھی بھیو ٹھیک بھیو سوال انیا ڈکھو آ مو جو بیو سوال مسلمان نگا ہی ہوا تا مسلمان مدھائیو ترپ جو توجہ کا دیا دل میں خیال پیو کرے جے بچڑو چواندو رب ہی دے وارنتے نگاہ کہوں اٹھو آ تا چواندو ماس ہی دے وارنتے نگاہ کہیں جی جی چواندو رب متھ توجہ کہوں مطلب انہیں جواب مجائل جن دو ماس امام صاحب جواب بدو سوال بدو پان فرمایا اس جواب نیدہ سے پر پہر مین بطی آنی ولی حکم تھے اپاشا حکم گئے مین بطی آنی آجی پان فرمایا مین بطی کے باری مین بطی بری روشنی تھی پان پچھا فرمایا اس سانے عیسائی موکھے جواب دے تہ مین بطی جی روشنی جو مہ کاد آنی یہ جو فرمایا اس جی یو گڑھو جواب ہن جی روشنی جو مہ دے بیا ہو دے بیا ہیٹ بیا بتے بیا ہن مین بطی جی روشنی جو مہ جا دے کاد آنی فرمایا اس جہان ٹھائی اللہ سب آن اللہ ٹھیک آنے ٹرئیو سوال آنیا نو کیو آن فرمایا اس جو عرص تو کرے مجھو ٹرئیو سوال جی جواب دے یو تم عیسائی مسلمان تھی دو منت سب عیسائی تھی دو پان فرمایا اس سوال کرے عرص تو کرے مجھو سوال یو بدھائیو رب مجھو چاہتھو کرے یو رب جی رضا چاہے پان فرمایا اس سوال مجھو مجھو بدا ٹھیک آس آئی پان فرمایا اس سوال جی کو جواب دی دو آو کرسی تی دو آج کو سوال آو ایٹ پین دنیا جو دستور آج بلکل آ آہ وہ پان فرمایا اس آنے تو باشا آج کرسی تی ویٹ ما ما ہیٹ پیٹ آیا یا گال ٹھائی تی چاہی سائی نتی تھے پان فرمایا اس بل ما مات ویہا پان مات ویٹ کرسی تی عیسائی کے ہیٹ لاتا ہوں جی پان ویٹ فرمایا اس بے وکوف انسان سجو جہان مجھے رب جی رضا سہلے تو پرہ نمحل ما مسلمان کے زت دائی کرسی تی ویہار تو عیسائی کے زلیل کرے ٹھلاتا یہ جو جواب نہ ہوتا عیسائی پڑھ او لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ لا الہ یہ جلس ہو جے کو عالم ہو جا دا عید میلاد النبی میلاد جی مانا خبر تھے میلاد عربی جو لفظہ جی جی مانا ہے پیدائش ایدNY میلاد نبی مانا ہے مدینے ور کے سائیں جی ولادت خوشی خوشی پہنے بس لوہ ملی آدھ جی بارے میں جیدہ تھا اید صرف مدینے ور کے سائیں جو میلاد خوشی نبی رسول بیاضی آیا ج Manuel صرف مدینے ور کے سائیں جو ملی خوشی صرف میلاد مدینے ور کے سائیں جو تھی تو ایک سوال ہی ہوتی دو بیو سوال ہی ہوتی دو مسلمان ہر گالوے سارے دو ملاد کے چوندوے سارے دسانوان عاشق جاتے گا ملاد گندہ ملاد ملہین وارا ملاد اوہاق برکت واری محفلہ بھلے تو اسا جا عمل اوڑا نائن پرقسم آرہ بجی ذات جو انہ محفل جیسد کے بخش ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ جو نبی ہو تمام حسین ہوئی پوپان جا بھائر حسد میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کھپان دلے مکلے چلیو کسو ود ہوا پوپان جنہ مصر میں مکام جنہ دلے آیا تعدات اللہ جا نبی حسین ہو جو سب عاشق دی اللہ جو نبی ہو ولی راندو ہو سنگڑو ہو